اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کس نے پرانے ہیں فعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین و حضرات میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور یہاں کے منتظمین کا بھی کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ ملاقات کا احتمام کیا اور آپ اس طالب علم کی معذورات سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں یہ سوال بلوم کیا جاتا ہے لیکن اس بات پر غور کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ سوال کب پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اس چیز کا مطالع کرتے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں اس کا انیلسس کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مخلوق ہے یہ بنی ہوئی ہے یعنی پہلے اس شے کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بنی ہوئی ہے یہ مخلوق ہے یا کسی اور طرح سے وجود میں آگئی ہے اس کو ایک مثال سے سمجھئے ہم جب ایک میز کو دیکھتے ہیں تو اس کی ساخت یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ اس پر جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں اس میں لکڑی کو جو شکل دی گئی ہے اس کی جو صورت بنائی گئی ہے یہ کسی ذہن کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میز کو کس نے خلق کیا ہے کون وجود میں لائے ہے اس کے بعد ہم اس خالق کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بتا دیتا ہے کہ کارپینٹر یا نجار اس طرح کی میزیں بناتے ہیں بلکل یہی صورت اس وقت بھی پیش آتی ہے جب ہم ایک لکڑی کو دیکھتے ہیں کہیں درخت سے کاٹ کے ڈال دی گئی ہے اس کو دیکھنے کے بعد کسی کارپینٹر کے وجود کا سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ وہ اپنی ساخت سے بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کو انسانی ہاتھ نہیں لگا اس پر کوئی نقش نگار نہیں بنے اس کو کوئی خاص صورت نہیں دی گئی تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو دیکھنے کیا وہ یہ ہے کہ ہم اس کائنات کے بارے میں یا اپنے بارے میں یہ سوال اس کیے کرتے ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے کہ یہ مخلوق نظر آ رہی ہے یہ بنی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس میں ایک ذہن کارفرما محسوس ہوتا ہے اس کی معنویت اس کے اندر موجود اتھا گہرائی میں اتری ہوئی ریاضی اس کا نظم اس کا ضبط یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ بنا ہوا ہے تو ہم مجبور ہیں علمی اور اقلی لحاظ سے کہ یہ دیکھیں کہ کیا پھر اس کا خالق کہاں ہے کہاں پایا جاتا ہے تو پہلے جو میں نے بات واضح کرنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ پہلے اس شیعہ کو دیکھا جاتا ہے کیا وہ مخلوق ہے کیا وہ بنی ہوئی ہے کیا اس میں وہ صفات ہیں جن کو ہم اس کی ذات سے ایکسپلین نہیں کر سکتے جب کوئی چیز اپنے وجود سے ایکسپلین ہو جاتی ہے تو کبھی ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے تو جب کسی چیز کو ہم تیہ کر لیتے ہیں کہ یہ بنی ہوئی ہے اس وقت اس کا خالق تلاش کرتے ہیں دنیا کا میرا آپ کا کائنات کا خالق اسی لئے تلاش کیا جاتا ہے خالق کو جب ہم ملیں گے اور معلوم ہوگا کہ وہ بھی بنا ہوا ہے تو ضرور اس کا بھی خالق تلاش کریں لیکن اگر یہ معلوم ہوا کہ وہ بنا ہوا نہیں ہے حقیقت کچھ اور واضح ہو گئی تو پھر یہ سوال irrelevant ہو جائے گا تو یہ وجہ ہے کہ یوں نہیں کہا جاتا کہ ہر چیز کا ایک خالق ہے کہا یہ جاتا ہے ہر بنی ہوئی چیز کا ایک خالق ہے ہر مخلوق کا ایک خالق ہے ہر چیز جو اپنے وجود کی explanation نہیں دے سکتی اس کے لئے خالق اس کے لئے کوئی توجیہ دوننی پڑے گی تو پہلے چیز کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے پھر خالق کا سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو آپ نے نقل فرمایا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہے اسلام نے یہ کبھی نہیں کہا وہ یہ کہتا ہے ہر مخلوق کا ایک خالق ہے ہر نظم کا ایک ناظم ہے ہر معلوم کا ایک عالم ہے یہ وہ کبھی نہیں کہتا ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہے اگر کوئی چیز اپنی ذات میں معلوم نہیں ہے اپنی ذات میں منظم نہیں ہے اپنی ذات کے اندر سے یہ سوال نہیں پیدا کرتی کہ اس کا کوئی پیچھے ذہن ہونا چاہیے تو ہم کوئی خالق تلاش نہیں کریں گے اس دنیا کے بارے میں بھی آپ دیکھئے کہ موجودہ دور میں جو لوگ اس دنیا پر غور کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہو جائے گی اس لیے اس کے خالق کی ضرورت نہیں رہے گی تو جس دن یہ اپنی توجیح خود کر دے گی ہم اس کا خالق بھی نہیں ڈونڈیں گے یہ اپنی توجیح نہیں کر پائی پانچ ہزار سال کی علمی تاریخ میں فلسفے نے تصوف نے مذاہب نے جدوجہد کر کے دیکھ لی ہے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ ہمارا وجود اور یہ کائنات اپنے اندر غیر معمولی ذہن رکھتی ہے غیر معمولی شعور رکھتی ہے لیکن اپنے وجود کو ایکسپلین نہیں کر پاتی اس لیے اس کی ایکسپلینیشن تلاش کی جاتی ہے اس لیے اس کا خالق تلاش کیا جاتا ہے اس لیے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کہاں سے وجود میں آئی ہے یہ جب اپنے آپ کو خود واضح کر دے گی کوئی اس کو تلاش نہیں کرے گا یہی معاملہ خالق کا ہے وہ اپنی ذات میں آپ موجود ہے یہی ہمیں اطلاع دی گئی ہے لیکن اگر معاملہ اس کے برقس نکلا تو آپ اتمنان رکھئے اس کا بھی خالق تلاش کریں